مائیکہ لال پیدا ہوا جو کسی کا آرثرائیڈس ٹھیک کر دے کوئی ایلوپیتھک میں مائیکہ لال پیدا ہوا جو آتک کسی کی شگر اور ڈیابیٹیز ٹھیک کر دے بتاؤ کوئی ایلوپیتھک میں کوئی ایسا مائیکہ لال پیدا ہوا جو آپ بتا دے کہ صاحب آپ کو یہ پرابلم ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہارٹ پرابلم میں یہ ٹھیک ہو جائے گی نہیں ہمیشہ ٹیمپریری ریلیو دیا گیا ہے لیکن بولا گیا ہے کہ صاحب بہت بدلاب آ جائیں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا پچاسو اس کے ایکزامپل ہے اگر کوویٹ کے ٹائم پر بابا رام دیو کی کسی من کی بولی بات پر ایک غلط میسج گیا تو بابا رام دیو کو اس کے لیے پروسیکیوٹ ہونا چاہیے لیکن ایسے ایسے قصے ہیں اس کوویٹ کے دیو رسپیکٹو آئے میں کہ میرے ایک جان پچان والا آدمی محلہ اپنے ہزبنڈ کو لے کے ہسپٹل گئی بیٹ پر بیٹ ہی لیکن پتہ چلا وہ بیٹ کسی کے لیے ریزرور ہے اس سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے اسی ٹائمز اس محلہ کے ہزبنڈ کو وامٹنگ آگئی اس نے اس بیٹ پر وامٹنگ کر دی تو اس پرائیوٹ نرسنگ ہوم نے اس سے اٹھارہ ہزار روپے لیے ایٹین تھاؤزن روپیز کیا آپ کو بلیویٹ جب پچاسوں کمپلین نہیں سیکڑوں ہزاروں کمپلین پرائیوٹ نرسنگ ہومز کی کہیں جن کو کوویٹ کے نام پر لوٹا گیا ہے کیا ہونڈرور سپریم کورٹ یہ آئے میں اس بات کے لیے جواب دی دیتا ہے جو نرسنگ ہومز میں لوٹا جاتا ہے اور کیا آپ کو پتا نہیں ہے کیا یہ آئے میں ایک پیرامیٹر سٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کو اس چیز کا اتنا دینا ہوگا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے پرائیوٹ نرسنگ ہوم میں بلیڈ ٹیسٹ کا آپ کو اتنا دینا ہوگا ایک سرے کا اتنا دے گا ہوں گا سی ٹی کا اتنا دینا ہوگا شگر ٹیسٹ کا اتنا دینا ہوگا کیا اس کے پورے دیش میں پیرامیٹرز نہیں بن سکتے آنڈرور سپریم کورٹ اگر دیش کے سمانس کی بات کری رہا ہے تو وٹ وز فیر این لبلی پورے دیش کو ریسز بنا دیا ایک ڈارک سکن لڑکی کو اور ڈارڈ سکن لڑکے کو یہ احساس کرا دیا کہ تم ہنسوم نہیں ہو سکتے کبھی تم کبھی بیوٹیفل نہیں ہو سکتی اور صاحب بڑا میٹر پچاس سال باس آنڈرور سپریم کورٹ پہنچا تو وہی ایڈ چلا ہے فیر این لبلی کی جگہ گلو این لبلی چلا ہے کیا آنڈرور سپریم کورٹ یہ نہیں جانتا کہ کوئی ایک ڈارک سکن آدمی ہے the quality of the skin is good تو اس کے سکن پر بھی وہ نور اور وہ رونک ہوگی جو کسی فیر آدمی کی چہرے پر نہیں ہو سکتی یہ چیز آنڈرور سپریم کورٹ کو پتہ نہیں چلی احساس نہیں ہوا آنڈرور سپریم کورٹ کو جو کام پلین بان ویٹا کیا پلایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں میں کتنی شکر لوٹ کری جا رہی ہے کہ اس کا احساس ہے کہ ان سوفٹ ڈرنگز میں اس پیپسی thank god میں تو ان سب چیزوں سے دور ہوں ان پیپسی اور اس سوفٹ ڈرنگز میں کیا ڈالا جا رہا ہے کہ آنڈرور سپریم کو ایڈ کو احساس ہے کہ ریڈ بول میں کتنی کیفین ڈالی جا رہی ہے اور ایک اور آئیئر اس کا ایڈ ورک شرے کمار کرتا ہے وہ گرر فینڈ پی کے وڑ جاتا ہے کیا نام اس کا یار سٹنگ کیا یہ ریلائز نہیں ہے لکھا ہوا ہے کہ گروتی مہلہ نہ پیئے بچے نہ پیئے ریڈ بول کھلے مارکٹ میں بک رہی ہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس سے کیا آئی رہا ہوگا ارے یار کرکیٹر پان مسالے اور کون سا وہ کیسری اور اس کے ایڈ کر رہا ہیں کرکیٹرز آئیکنز آف ہیلت اس کا ایڈ کر رہا ہیں پورے ورلڈ کپ میں دیکھو کبھی صاحبہ کھا رہا ہے کبھی یار کبھی دیو کھا رہا ہے شرم نہیں آتی تو کیا سپریم کورٹ یہ نہیں دیکھ رہا کی صاحب یہ کر کے جو کھا رہا ہے اس سے کینسر ہو رہا ہے ہزاروں ہزاروں جا کے کینسر کے ہسپیکل میں جا کے دیکھو ایسا لگتا ہے لنگر لگا ہوا ہے وہاں پر تو کیا سپریم کورٹ کو یہ نہیں پتا ایلو پیتی کی ساری میڈیسنز کام ٹیسٹ کرنے آ جائیں ادھر آپ نے میڈیکل ایکٹ اتنا شٹرانگ کر دیا کہ ڈاکٹر کی نگلیجنس ایسی کی تیسی بھی ہو جائے تو بھی آپ اس نرسنگ کو اور ڈاکٹر کا کچھ نہیں کر سکتے اور ادھر صاحب آپ کہہ رہے ہیں رتک روشن کو دکھایا جا رہا ہے وہ کونسا ہے ماؤنٹین ڈیو پیکر موٹر سائیکل اس پار سے اس پار لے جا رہا ہے اگر کوئی بچہ موٹر سائیکل ماؤنٹین ڈیو پیکر اس پار سے اس پار لے جائے گا مر جائے گا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا اونوبر سپریم کورٹ ان سک چیزوں کی گارنٹی کب لے گا بال صاحب شنپو کل لیا بنا ون بنا ون بنا ون کودھ رہا ہے ہوا میں بلکل گچھا ہو گیا پتاؤ کار چلتے ہیں سپریم کورٹ کہ بھئی ہم نے تو یوز کر کے دیکھا ہمارا تو فائدہ نہیں ہوا مسلیڈنگ ایڈ ہے ڈینڈرف کے ایڈ مسلیڈنگ نہیں ہے ایکسٹر شنپو سے کلرنگ آف دے ہیر سے اسکن کینسر نہیں ہو رہا ہے بتاؤ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جاکہ بتائے اللو پیڈی کہ ڈاکٹر کے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں دس بار پروسیکیوٹ کرو بابا رحمدہ کو دس بار کرو لیکن اگر دس بار وہ پروسیکیوٹ ہوگا تو کم سے کم پچیز بار موڈن سائز پروسیکیوٹ ہوگی لیکن آپ کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے موڈنٹی کے نام پر تو وہی میں آج آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو آج میں نے آپ کو پلیٹ فارم بتایا ہے گروت یہ اگر فیوچر کا ہے تو پربو بھارت کی سسکتی بھی نہ بھولو رزوان احمد گواہ ہے جب آج سے کہ بھارتیہ سسکتی سے جڑے ہوئے موٹے اناج نے میری صحیح پر کیا فرق ڈالا ہے مجھے پتا ہے آلریڈی میں بڑا فٹنس میں رہتا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ میری صحیح پر کیا فرق ڈالا ہے اب آپ اس کی ایفیکیسی چیسٹ کرنے لگیں یہ جو اچھا ہیلسی بات یہ آدھا گئی جو یہ دنیا بھر میں ایڈ چلنا ہے یہ میگا ماس میگا ماس جم جوئن کرنے جاؤ وہاں کا کوچ بولنے لگتا ہے پہلے یہ کھالو کرٹن کھالو کرٹن کا کرتا ہے کڈنی کیسی کی تیسی کر دیتا ہے کھلا بکھ رہا ہے کس کے نام پر یہ کھاؤ گے تو میسٹر یونیورز جیسے ہو جاؤ گے لونڈے کھا کھا کے مر رہے ہیں جم میں جوان آدمی اسٹیروائیڈز اور یہ سنٹھیک سپلیمنٹ لے لے کے مر رہے ہیں جم میں اس پر کوئی روک نہیں ہے اس پر کوئی ڈانٹ نہیں ہے چوتھی بار دور آ رہا ہوں بابا رحمدیم کو ایک بار نہیں دس بار پروسیکیوٹ کرو دس بار کرو کیوں نہیں بین کو لگاتے ہو ایڈفیزمنٹ پر پروڈکٹی بند کر دو یار میں تو کہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اس دیش میں اگر ہیلت اور سماج کی بات ہے یہ تو عمروبر سپریم کورٹ یہ بھی دیکھے کہ کہاں کہاں the country has been taken for a ride ابھی سی میں صرف اپنے کو foods تک اور medicine تک تو رکھتے ہیں ویسے تو country has been taken for a ride بہت سے معاملوں سابقہ یہ نکال کے دکھاؤ کہ بھئیہ یہ جو چیزیں بک رہی ہیں health کے نام پر رئیسی کے نام پر فرانہ گولڈ پریٹڈ پان ورات پان مسالہ اے کیا ہے گیمنگ ایپ عمروبر سپریم کورٹ کو سماج کی فکر ہے نا یہ کیا ہے ٹیم پتی اور لودو بے شرام زلیل بکے ہوئے رئیس اس کا ایڈ کر رہا ہے اور سپریم کورٹ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کم بخد اینڈ میں بول دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو عارتک نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو عادت بھی لگ سکتی ہے ارے نسلوں کو ختم کر رہے ہو تم نسلوں کو کیا نام لوں جگہ کا کوئی بندہ مجھے تین چار دن پہلے بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب ہر لونڈا بیٹھ کھل کے یہاں پر لودو کھل لائے پیسہ جیت رہا ہے پیسہ ہار رہا ہے پورے دیش کو جوانی بنا رہے ہو پورے دیش کی آنے والی نسلوں کو جوانی بنا رہے ہو اور آنڈور سپریم فورٹ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور سالہ بڑے بڑے رئیزادی کامیاب لوگ جو آئیکنز کھلاتے تھے اب ان سے تو ان سے تو لاکھ درجے میں اچھا انسان ہویا لاکھ درجے سالہ گیمنگ ایپ کا یا کسی ایسی چیز کا نیگٹیو چیز کا کسی گندی ڈرنک کا کسی چیز کا سالہ مجھ سے کوئی ایڈ کرا کے دکھا دے کرا کے دکھا دے پتا چل جائے گا کہ اس مان کسی ایمان کا آدمی بنا ہوا ہے جا کے دیکھو فروٹی میں کیا ہے جا کے دیکھو فلانی فلانی ڈرنکس میں کیا ہے سب دیکھو نا اور نومر سپریم کورٹ دیش کی ہیلتھ کی بات کر رہے ہو نا میڈیسن بھی ہیلتھ سے جوڑی چیز ایک وائیڈر ویژن لو بابا رام دیو کی پونگی بجانے سے کیا مل جائے گا وائیڈر ویژن لو پتا چل جائے گا ذرا گہرائی میں جاؤ اس بات کے کہ آج سے تیس سال پہلے یہ آئیر ویژ ہی بتاتا تھا آج سے تیس سال پہلے یہ آئیر ویژ کے ڈاکٹرز ہی بتاتے تھے کہ آنے والے وقت میں اس دیش میں دس میں سے پانچ آدمی کینسل سے مرے گا وہ مجھے دور یاد ہے جب میں یہ سنتا تھا اور لوگ ہستے تھے اور یہ آئیر ویژی ہے جس نے آج سے تیس سال بعد آج کے وقت میں یہ ثابت کر دیا جا کے کینسل ہسپٹل میں دیکھو کینسل سے مرنا بلکل ایک معمولی چیز ہو گئی ہے دس لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے جس میں چھے کینسل سے ڈیتھ ہو رہی ہے جوان جوان لوگوں کی ہو رہی ہے جا کے دیکھو کہ جم میں یہ جو نئے نئے لانڈے ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں یہ کیوں مر رہے ہیں پورا دیش کو صدار ہو نا بابا رام دیو کی پنگی بجا کے کیا بجے گا کساب موڈرنٹی کے نام پر بجا دو اس کی بنگی ابھی دیاری اس کی شیف کرا دو نام اس کا کچھ اور رکھ دو فلیم بوئنٹ میڈیسنز اور سوٹ پینٹ پینا دو انٹرنیشنل کونکلیز میں لے جانے دو بڑیاں انگلیش بولنے لگے موڈرن سائنس کو کھلانے لگے سب کے نظر یہ بدل بدل جائیں گے آئے میں اپنے گریبان میں ہاں جھانک کے دیکھیں میں کہتا ہوں پتانجلی کی ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی آئے میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جو میڈیسن اور ہیلتھ کے نام پر نوبل پروفیکشنل میں لوٹ مچیے ڈکیٹی مچیے ڈکیٹی لاشیں نہیں دیتے ہیں تین سو ویڈیو وائرل ہوتے ہیں تین سو ویڈیو ہوں گے پڑے ہوئے ہیں جہاں پر لاش نہیں دی جا رہی ہے یہ ان کو نظر نہیں آرہا ہے ایتھکس کے نام پر شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے یار بڑا عجیب دیش ہے قسم سے سمجھی نہیں آتا واقعی یار کہ یہ دیش جا کس طرح براہ ہے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے ایک ہزار سال سے یہ دیش بٹکا ہوا